رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لطنتا من لسانی یفقہ وقالی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بينما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من استلاع علینا رجل شدید و بیاض السیاب شدید و سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفه مننا احد حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیه الى رکبتیه و وضع کفیه علی فخذیه فقال الى آخر الحدیث یہ حدیث جو اب ہم پڑھنے چلے ہیں احادیث کے ذخیرے میں اس کو وہی بقام اور برتبہ حاصل ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کو آپ کو معلوم ہے کہ ام القرآن قرار دیا گیا یعنی قرآن مجید کی جڑھ اساس قرآن کا منبع سرچشمہ جو بھی آپ اس سے کہیں جیسے کہ ایک گھٹلی میں پورا درخت ہے اسی طرح سورہ فاتحہ میں پورا کا پورا قرآن مجید موجود ہے وہی برتبہ وہی حیثیت وہی مقام وہی اہمیت اس حدیث جبرائیل کو حاصل ہے احادیث کے ذخیرے میں ام السنہ بھی کہا گیا ام الجوامع بھی کہا گیا یہ حدیث خاص طور پر اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ایک بہت غیر معمولی واقعی کی تفصیل اس میں سامنے آ رہی ہے جس کے بارے میں اس سے زیادہ ایک مردبہ سے زیادہ واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں لیکن اس کی جو روایات آتی ہیں مختلف صحابہ سے اس میں نہ صرف یہ کہ لفظی فرق ہے بلکہ ترتیب کا فرق بھی ہے اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح لفظاً محفوظ نہیں ہے ایک ہی واقعہ ہے بعض دوسری چیزوں کے بارے میں تو امکان ہو سکتا ہے کہ حضور نے کسی وقت یہ فرمایا ہو کسی وقت یہ فرمایا ہو کسی صحابی سے آپ نے یہ الفاظ کہے ہو کسی سے یہ کہے ہو تو کوئی لفظی فرق اگر ہو تو اس کی توجیح ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی واقعہ ہے یہ نہایت غیر معمولی واقعہ اور اس کی بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے بلکل آخری دور کا یہ واقعہ ہے یہ تقریباً تمام شارہین حدیث جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے غیر معمولی ہونا اس کا جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا لیکن اس کی روایت اب مختلف صحابہ فرما رہے ہیں حضرت عمر فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں حضرت ابو حریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین لیکن لفظاً فرق ہے نہ صرف لفظی فرق ہے بلکہ ترسیب میں بھی فرق ہے تو اس سے گویا کہ بہت ثیقتی ثبوت ملتا ہے کہ بالمعنى تو حدیث محفوظ ہے باللفظ نہیں باللفظ تو قرآن مجید ہے کہ جو وربل ریولیشن ہے ہمارے نظریق وہی باللفظ ہے قرآن اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے وہ محفوظ ہے حدیث کے اندر یہ ہے کہ مفہوم معنى محفوظ ہے لیکن لفظ جو ہے اس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ بیعن ہی اسی طریقے سے محفوظ ہے جیسے کہ قرآن مجید کے الفاظ دوسری بات وہ نوٹ کیجئے جو میں نے پچھلی ورطبہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک ہے فقہائے صحابہ ایک ہے فقرائے صحابہ یا یہ کہ عام صحابہ تو اگرچہ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو حدیث ہے اس کے جو روایت عفضت حضرت ابو حریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ متفقن علیہ ہیں یعنی وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے میعار پر بھی پوری اتر گئی سند کے اعتبار سے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے میعار پر بھی پوری اتر گئی دونوں نے اپنی صحیح میں جو روایت درج کی ہے اس واقعے کی وہ حضرت ابو حریرہ سے لیکن امت میں جو قبول عام حاصل ہوا ہے وہ حضرت عمر کی روایت ہے حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے تو ویسے اب اس سے معلوم ہوا کہ سند کا رتبہ اپنی جگہ پر سند کے اعتبار سے حضرت ابو حریرہ کی روایت متفقن علیہ ہونے کی نسبت سے قوی تر ہو گئی لیکن راوی کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ چونکہ فقہائے صحابہ میں سے ہے لہذا ان کی روایت کو قبول عام حاصل ہوا ہے تیسری بات یہ کہ مجھے نہیں معلوم جو آپ لوگ کے پاس جسخہ ہے اس میں تصحیح ہو گئی ہے یا نہیں میرے پاس اس کتاب کا جو پرانا جو ایک ایڈیشن ہے اس میں کئی غلطیاں ہیں کتابت کی ایک تو اس روایت کے آخر میں لکھ دیا گیا تھا بخاری و مسلم اگر ابھی ہے تو بخاری کاٹ دی جوان سے ویسے میں نے ان سے حافظ صاحب کو چند چیزیں نوٹ کرا دی تھی کہ درست کر دیں تو اگر درست ہو گیا ہے تو اچھا ہے یہ روایت جو ہم پڑھنے چلے ہیں یہ بخاری کی نہیں ہے یہ صرف مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ بھی ہے اس میں پہلے جو اس واقعے کی غیر معمولی نوعیت ہے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے جو ابتدائی جملے میں نے ابھی پڑھے تھے ان کو آپ پہلے سمجھ لیجئے پھر جو اس کا اصل مضمون ہے کہ اہمیت اصل میں ہے کسی اعتبار سے وہ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاوں گا عن عمر بن الخطاب یہ میں بتا چکا ہوں عن سے پہلے کیا محضوف ہے روئے روایت کیا گیا ہے خطاب کے بیٹے عمر سے رضی اللہ تعالی عن عن عمر بن الخطاب عمر پر زیر کیوں نہیں ہے یہ غیر منصرف ہے ورنہ عن کے اثر سے تو عن عمرے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں یہ غیر منصرف ہے عن عمر بن الخطاب خطاب کے بیٹے عمر سے روایت کیا گیا رضی اللہ عن یہاں شاید ایزن بھی لکھا ہوا ہے اور وہ ایزن صرف اس کتاب کی مناسبت سے ہے کیوں لکھا گیا ہے کہ جیسے پہلی حدیث حضرت عمر سے روایت تھی ویسے ہی یہ حدیث بھی حضرت عمر سے ہے یہ ایزن جو ہے اس طرف اس کتاب کی نسبت سے کیونکہ پہلی روایت جو ہم نے پڑھی ہے وہ اس کے راوی بھی حضرت عمر تھے تو ایزن ایسے ہی ڈٹو گویا کہ جیسے وہ روایت حضرت عمر سے تھی یہ بھی حضرت عمر سے ہے بینما نحنو جلوس ان کا لفظ نہیں آگے یہ غلط ہے اسے کار دی دیں بینما نحنو اندہ رسول اللہ ہے بینما اسی اثنا میں کہ ہم تھے اللہ کے رسول کے پاس جلوس کا لفظ جو ہے مانن تو سیح ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے لیکن روایت میں نہیں ہے یہ لفظ کسی اور روایت سے غالباً لے لیا گیا ہے بینما نحنو اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذات یوم ایک دن کسی دن ازطلع علینا کہ اچانک نمودار ہوا ہم پر طلع جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک دم سامنے آ جاتا ہے ازطلع علینا طلع کیوں کہا گیا ہے ظاہر بات ہے کوئی شخص آ رہا ہے چل کر تو رفتہ رفتہ گویا کے سامنے واضح ہوتی ہے اس کی شکل جیسے کہ سورج رفتہ رفتہ نکلتا ہے ازطلع علینا رجل ایک شخص ایک مرد شدید و بیاز اس سیاہ میں کپڑوں کی سفیدی کا سخت یعنی جس کے کپڑے نہائیت سخت سفید تھے بہت صاف سفید سفید برراق ہم اردو کے محابرے میں کہیں گے جس کے کپڑے سفید برراق تھے شدید و سواد شعر اسی طریقے سے یہ ڈبل برکب اضافی ہے بالوں کی سیاہی کا بھی سخت یعنی جس کے بال بھی خوب چمکیلے سیاہ رنگ کے تھے لا يراع علیہ اثر السفر اب یہ اسی کی اصل میں مزید بدہ حد کر رہے ہیں نہیں دکھائی دیتا تھا اس پر سفر کا کوئی اثر کوئی آثار سفر کے نہیں تھے کیونکہ سفر سے کوئی شخص آتا ہے اچانک تو اس کے کپڑے پر گردہ ہوگا اس کے بالوں میں گردہ ہوگا یہ شدید و بیاض اس سیاہ بے اور شدید و سواد اس شعرے اس سے جو بات کہنی مقصود تھی مزید اس کو واضح کیا کہ اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے کہ اچانک سفر سے چلا رہا ہو وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا عَدْ اور وہ امے سے کوئی اسے پہچاندہ بھی نہیں تھا یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص پہلے سے یہاں آ کر مقیم تھا تو کسی اور شخص کے ساتھ آتا اپنے میزبان کے ساتھ آتا یا پہلے سے کوئی شخص واقف ہوتا تو آتے ہی جیسے ہوتا ہے گریٹنگ ہوتی ہے کوئی شخص جو ہے فوری طور پر کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس سے پہلے سے واقف ہے اب دیکھیں کس قدر اندہ یہ آ رہی ہے اس باتے کی غیر معمولی نوعیت کو واضح کیا جا رہا ہے اسطلاع علینا رجل شدید بیاض السیاب شدید سواد شعر لا يراء علیہ اثر السفر ولا یارفه منا احد اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں پہچانتا تھا فرض کیجئے وہاں پچاس آدمی سوال بیٹھے ہیں تو کیا اسطلاع کر لیا تھا کہ سب سے پوچھ لیا تھا یعنی اصل میں مجمع کے در اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کے چہرے ایسے ہوگی حقہ بقہ سے کوئی ایک شخص بھی اگر جاننے والا ہوتا تو وہ اٹھتا کسی درجہ میں کوئی اس کی طرف سے جیسچر ہوتا جس سے معلوم ہوتا کہ یہ ان کے واقف ہیں ایسا بھی نہیں کہ اچانک چلا آرہا ہو ابھی مدینہ میں داخل ہوا ہو تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اثار سفر کے ہونے چاہیے تھے اگر مدینہ کا شخص ہوتا تو ہم واقف ہوتے اگر مدینہ کے کسی شخص کے پاس آ کر مقیم ہوتا کوئی مہمان تو اس کے ساتھ آتے یا یہ کہ وہ کم سے کم اٹھ کر خیر مقدم کرتے ان میں سے کوئی بات نہیں حتی جلسا النبی اب یہاں حتی سے ایک بات واضح ہو رہی ہے حتی جلسا یہاں تک کہ بیٹھ گئے کیا مطلب وہ یہاں کہ تیر کی طرح چیرتے ہوئے مجمع کو وہ بڑھتے چلے آئے ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھٹکتا ہے نیا آدمی آئے دروازے ہی میں بیٹھتا ہے کہیں پیچھے جگہ بناتا ہے وہ تو تیر کی طرح چیرتا ہوا شخص آیا آگے حتی جلسا النبی صلی اللہ علیہ وسلم این حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے بیٹھ گئے فَأَسْنَدَ رُقْبَتَهِ اِلَا رُقْبَتَهِ أَسْنَدَا یہ وہی سناد آگئی جو حدیث کی سند ہوتی ہے سند کسے کہتے ہیں جوڑ راویوں کا جوڑ بھی لانا تو أَسْنَدَا اس نے ٹکا دیئے جوڑ دیئے مُسْنَد بھی اسے کہتے ہیں اس پر ٹیک لگا لی جائے مُسْنَد تو أَسْنَدَ رُقْبَتَهِ اپنے دونوں گھٹنوں کو جوڑ دیا الٰ رُقْبَتَهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے اگرچہ یہاں پر جو اس روایت میں رُقْبَتَهِ جو ہے دوسری مرتبہ جو آیا ہے تو اس میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے لیکن أَسْنَدَا کا لفظ ہے ظاہر بات ہے کہ جوڑے ہیں اپنے تو حضور کے ساتھ لیکن بعض دوسری روایات میں یہ بھی ہے جو گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیئے فَاسْنَدَ رُقْبَتَهِ لَا رُقْبَتَهِ وَوَضَعَ كَفَّهِ عَلَا فَخِذَئِهِ یہاں زیادہ امکان ہے فَخِذَئِهِ اور ہاتھ رکھ دیئے اپنی دونوں ہتیلیاں اپنے دونوں ہاتھ ٹکا دیئے فَخِذَئِهِ اب یہاں دونوں امکان اپنی رانوں پر یعنی گھٹنے تو جوڑ دیئے لیکن اپنے ہاتھ جیسے کہ ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں اپنے زانوں کے اوپر اپنی رانوں پر رکھ لئے لیکن فَخِذَئِهِ سے مراد حضورﷺ کے رانے بھی ہو سکتی ہے اور اس کی وضاحت دوسری حدیثوں میں ہے کہ حضورﷺ کی رانوں پر ہاتھ رکھیں چنانچہ فی روایت احمد و بزار عن ابن عباس فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَئِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَدَا وَوَضَعَ لَا رُقْبَتَهِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهِ وَوَضَعَ قَفَيْهِ عَلَى رُقْبَتَهِ النَّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو جو مسند احمد میں اور بزار میں جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے اس میں وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیئے اب یہ بھی بہت غیر معمولی بات ہے تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ سامنے آگئی کہ معاملہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور نہائیت اچمبے والا ہے یہ دوسری بات ہے کہ حضور کی محفیل ہے اس کے آداب ہیں جب حضور نے کسی چیز کے اوپر ناغواری کا جو ہے اظہار نہیں فرمایا تو سب لوگ بھی جو ہے اس کی وجہ سے خاموش ہیں لیکن واقعہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ثابت ہو رہا ہے کہ بہت ہی غیر معمولی ہے اب اس کے بعد جو ہے چار سوالات اس شخص نے کیے وہ ہے اس کا نفس مضمون میں ابھی اس نفس مضمون پر نہیں آرہا بلکہ اس کا آخری حصہ تھا کہ واقعہ پورا جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے کہ کیا ہوا بیچ میں کنورسیشن سوال جواب کیا ہے وہ در حقیقت اس کا نفس مضمون ہے اس پر بعد میں گفتگو ہوگی آخر میں چلی ہے چار سوالات اور ان کے جوابات ہو گئے پھر وہ چلا گیا وہ شخص چار سوالات کیے حضور نے جوابات دیئے پھر وہ چلا گیا فَلَبِسَ مَلِيًّا لِکھا ہے یا لَبِسْتُو لِکھا ہے جی لَبِسَ غَلَط ہے فَلَبِسْتُو مَلِيًّا تو میں حیران سا رہا منتظر سا رہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر تو فوراً ہی اس مجلس سے روانہ ہو گئے اس لئے کہ بعض دوسری روایتوں میں جو بات آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور واقعہ بھی اس کے بعد ہوا جیسے ہی یہ سب چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس محفل سے روانہ ہو گئے لیکن یہ کہ خود ایک الجن میں رہے فَلَبِسْتُ مَلِيًّا تو میں اسی سوچ میں رہا کہ یہ شخص کون تھا یہ واقعہ کیا ہوا یہ سوال جواب جو ہے اس نویت سے جو ہوئے فَلَبِسْتُ مَلِيًّا سُمَّ قَالَ لِي اور ایک دوسری روایت میں یہ کہ تین دن کے بعد یہ نسائی اور ابودعون میں جو روایت حضرت عمر سے آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت مسلم شریف کے الفاظ تو ہم پڑھ رہے لیکن یہ روایت جو ہے اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن دوسری جو کتابیں ہیں حدیث کی اس میں تو موجود ہے تو اس میں حضرت عمر کی روایت میں بھی یہاں پر نہیں ہے لیکن اس روایت میں موجود ہے کہ تین دن کے بعد اب حضرت عمر سے حضور نے پوچھا فَقَالَ لِي يَا عُمَرُ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کہ اے عمر اتدریب انی سائل تمہیں پتا چلا وہ سائل کون تھا اب دیکھئے میں یہاں ترجمہ تھا کر رہا ہوں اس لیے کہ واضح ہو گیا ہے کہ تین دن کے بعد یہ بات حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں اگر یہ بات دوسری وعیت سامنے نہ ہوتی تو یہ بھی امکان تھا کہ وہیں پوچھا ہو تم نے سمجھا بھی عمر کہ یہ کون ہے یہ کون تھا جو چلا گیا لیکن یہاں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ تین دن کے بعد پوچھا یا عمر اور تدریبا نہیں سائل اے عمر تمہیں پتا چلا تمہیں معلوم ہے وہ سائل کون تھا قل تو اللہ ورسول وعالم میں نے عرض کیا اللہ ورسول جیدہ واقف ہے قالا فَإِنَّهُ جِبْرَيْلُ عَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ حضور نے فرمایا بھئے وہ جبریل تھے جو آئے تھے تمہارے پاس تاکہ تمہیں سکھائیں تمہارا دین اب ان الفاظ کو اگر یہ بات صحیح ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ارس کیا ہے اس پہ تقریبا یہ فتح الباری عمدت القاری یہ جتنی بھی شروع ہیں ان سب میں یہ بات جو ہے واضح کی گئی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور کی بات ہے آخری ایام کی بات تو آئے تھے کہ تمہیں سکھائیں تمہارا دین تو کیا دین کے سمجھنے میں کوئی قصر رہ گئی تھی پورا قرآن ناظر ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس ورس کی جو نبوت و رسالت کی زندگی کا دور ہے اس سے پہلے ظاہر باتیں وہی کا آغاز نہیں ہوا تھا وہ تقریبا اپنی اختتام کو پہنچ رہی ہے تو کیا تو معلوم ہوا کہ دین کا کوئی بہت اہم مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ابھی پورے طور سے واضح نہیں ہے مسلمانوں پر پورے طور سے واضح نہیں ہے کوئی بہت اہم بات کوئی ایسی تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی فقہ کی کتاب آ کر پڑھا گئے ہو کوئی قوانین کی تفصیل دے گئے ہو کچھ بھی نہیں بتائیے اسلام کیا ہے بتائیے ایمان کیا ہے بتائیے احسان کیا ہے اور آخر قیامت کی نشانیاں کیا ہیں چار سوالات ہیں تو اس میں یہ کہ کون سا بڑا مسئلہ ہے یہ ابھی سوالیاں نشان اپنے ذہن میں لگا لیجئے ان الفاظ کے حوالے سے قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرَيْلُ عَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ایک اور طریق جو ہے اس کا اس لمایت کا اس میں آیا ہے اَرَادَ أَن تَعَلَّمُوا إِذْلَمْ تَسْأَلُوْ اللہ نے چاہا کہ تم سمجھو سیکھ لو جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا یعنی یہ سوال تمہیں خود کرنا چاہیے تھا تمہیں اس مسئلے کے بارے میں استثار مجھ سے خود کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ تمہاری جانب سے اِذْلَمْ تَسْأَلُوْ جب تم نے سوال نہیں کیا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرعیل کو بھیجا ہے تاکہ وہ سوال کریں اور دین کا وہ اہم مسئلہ تمہیں سمجھا دیں اس میں ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے صاحب زادے جو ہیں ان سے جو روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کے الفاظ میں حضرت جبرعیل جاکم یعلمکم دینکم مَا آتانی فی صورت اِلَّا عَرَفْتُهُ غَيْرَ صَحَادِهِ الصُورَةِ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جبرعیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے اور اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی بھی شکل میں آئے ہو مگر میں نے انہیں پہچان لیا میں نے ہمیشہ پہچان لیا سوائے آج کی صورت کے کہ میں بھی نہیں پہچان پایا کہ یہ جبرعیل تھے یہ روایت کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ عبدالعمر سے ایک اور روایت میں اس قدر مضاحت بھی آئی ہے کہ جب وہ صاحب روانہ ہو گئے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے حضرت عمر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت نکل کر چلے گئے اس لیے کہ بات کی یہ ساری تفاصل حضرت عمر کی روایت میں نہیں ہے میں یہ پورا پسمندر اس لیے بتا رہا ہوں کہ روایات کا اختلاف بھی واضح ہو جائے حضرت عمر فورا روانہ ہو گئے تو آپ ان کی علم میں وہ باتیں نہیں آئیں جو بعد میں لوگ بیٹھے رہے ان کے علم میں آ گیا اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جب وہ شخص چلا گیا اسے لدو ہو علیہ اسے زیادہ بلاؤ واپس بلاؤ اسے لیکن اب یہ کہ کونہ کونہ چھان مارا گیا کہیں پتہ نہیں چلا کہاں گئے یعنی جیسے اچانک آئے تھے بولٹ فرم دی بلو اسی طریقے سے وہ معلوم ہوا کہ کہیں تحلیل ہو گئے ہوا میں کیا ہوا کہیں پتہ نہیں چل گیا سراغ نہیں ہے کہاں گئے غائب ہو گئے اچانک یہ بھی اسی میں موجود ہے تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کا تو کچھ خبر نہیں لگ رہی کہیں معلوم نہیں ہو رہا تب آپ نے کہا اچھا تو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شکل میں جبرائیل آئے ہوں اور میں نے انہیں نہ پہچانا ہو سوائے اس مرتبہ غیر حاضحی سورہ سوائے اس مرتبہ جو ہے عام طور پر جب انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے تو ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی شکل میں آتے تھے لیکن یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے انجدین الفاظ سے کہ یہ لازم نہیں تھا مختلف صورتوں میں انسانی شکل میں جب بھی حضرت جبرائیل آئے تو مختلف شکلیں اختیار کرتے تھے اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ مَا عَتَانِي فِي صُورَةٍ إِلَّا عَرَفْتُهُ غیر حاضح سورہ اس مرتبہ جس شکل میں یہ آئے تھے سوائے اس کے میں نے ہر مرتبہ جس انسانی صورت میں بھی آئے میں نے پہچان دیا یہ میں نے اس کا آخری حصہ بھی آپ کو پہلے بتا دیا کہ جیسے اس واقعے کا ابتدائی حصہ جو ہے بہت غیر معمولی ہے لیکن یہ کہ اس کے زمن میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ تو سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک سب کے سب لوگ آئے آخری حصے کی تفاصیل میں اختلافات ہیں اور وہ کیوں ہیں اس لیے کہ واقعے کے بعد بلکل فطری طور پر ہے کہ حضرت عمر جو ہے معلوم ہوتا ہے فوراں چلے گئے کچھ صحابہ بیٹھے رہے ان کے سامنے یہ صورت بھی آئی کہ حضور نے فرمایا ذرا بلانا واپس سرا اس کو آواز دینا بلانا اب جب وہ واپس تلاش کیا گیا کہ بھانے ہوا وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہیلیکاپٹر تو کھڑا نہیں تھا کہ وہ وہاں سیدھے ہی اڑ گئے ہو تو اس سے پھر اندازہ ہوا حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ یہ تو حضرت عبریل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے ازلم تسولو جبکہ تم نے ان باتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا اس کی تمہیں حقیقت بتانے آئے تھے اب یہ کیس کے اندر آئیے کہ وہ سوالات کیا تھے اور اس میں اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ جو ہے میرے نزدیک دین کی تین بنیادی استلاحات کے وضاحت ہے اور اس میں بھی اصل جو ہے اہمیت وہ صرف اسلام اور ایمان کے درمیان فرم اس کی وجہ کیا ہے آپ کو یاد جو کہہ جو سب سے پہلا ہم نے مضمون پڑھا تھا دعوت رجوع قرآن والی کتاب سے کہ ایمان اور اسلام ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے اسلام کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے دنیا کا سارا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان ایک مخفی حقیقت ہے کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے حضور کر سکتے تھے اس لیے کہ حضور کو علم جو ہے وہ وحی کے دریہ سے حاصل ہوتا تھا کوئی شخص منافق ہے یا مومن ہے حضور کو اس کے بارے میں کہنے کا اختیار حاصل تھا ویسے بھی یہ کہ ایک تو آپ کو وحی کے دریہ سے علم حاصل ہوتا تھا دوسرے یہ کہ جو آپ کو اللہ نے بصیرت دی تھی اس لیے کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ میں اپنی پشت پر بس سے بھی دیکھتا ہوں یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں تو جو خواس ہے نبوت کے ہم ان کو عام آدمیوں کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے لہذا ان کا معاملہ تو نویت کے اعتبار سے مختلف ہوا لیکن یہ کہ بہرحال دنیا میں کسی اور شخص کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص مومن ہے یا نہیں سارا فیصلہ ہوگا اس کا کہ مسلم ہے یا نہیں مسلمان ہے یا نہیں مسلمان اگر ہے تو پھر در حقیقت اسے مسلمان معاشرے کے اندر تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کے ہیں چاہے وہ فاسق ہو فادر ہو چاہے متقی ہو تحجد گزار ہو چاہے وہ پنج وقتہ نماز بھی صحیح طور سے نہ پڑھتا ہو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا وہ مسلمان معاشرے کا ایک فرد ہوگا اسلامی ریاست کا ایک شہری ہوگا اس کے حقوق برابر ہے لیکن یہ کہ ایمان بلکل دوسری شہر ہے ایمان قلبی یقین کا نام ہے اور ایمان پر فیصلے ہوگے قیابت کے دن وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں یہ شخص جو ہے اسلامی ریاست کا شہری سمجھا جاتا تھا یا نہیں سمجھا جاتا تھا یہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا قائد تھا بڑا لیڈر تھا بہت بڑا جو ہے پیشواہ تھا مرشد تھا کیا تھا کچھ بھی ہوا کرے وہاں تو سارے فیصلے ہوں گے ایمان پر کہ اگر دل میں ایمان ہے تو معاملہ لہتا ہے دل میں ایمان نہیں ہے تو چاہے تقوی کا کتنا ہی لبادہ اور رکھا ہو چاہے دینداری کے کتنا ہی اپنے اوپر جو ہے وہ لباس اس نے کسی شخص نے جو ہے وہ گھوڑ لیے ہو لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے قیامت کے دن ایمان کی بنیاد پر دنیا میں تمام تر فیصلہ اسلام کی بنیاد اور یہ اصل میں بہت ہی فنڈمنٹل بات ہے حقیقت ایمان کے موضوع پر میرے پانچ روز کے یہاں محاضرات ہوئے تھے ان کے ویڈیو آڈیو کیسٹس موجود ہیں میں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں کیا کیا لوگوں سے غلطیاں ہوئی سب سے پہلی غلطی جو ہوئی ہے وہ خوارج سے ہوئی کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کی بگیاد پر تکفیر کا فیصلہ کرنا شروع کر دی کسی نے گناہ کبیرہ کا اتقاب کیا کافر ہو گیا کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا مرتد ہو گیا واجب القتل ہے مباہد دم ہے اب اس کا خون جو ہے حلال ہے خون بہا دینا جائز ہے اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کی طور پر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑتی چلی جائے گی جب آپ نے گناہ کبیرہ کے مرتدقی کو کافر کر دی دیکھئے یہی وجہ ہے کہ اسی موضوع پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ویسے تو ایمہ اربعہ میں سے میں بھی انہیں امام عاظم مانتا ہوں کوئی شک نہیں قانون کا جس قدر گہرہ فہم اللہ نے انہیں دیا تھا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو جو شہد دے دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کی لوجک قانون اس کی جو ہے گہرائی وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر اللہ کا خصوص ہی فضل تی ان کی کوئی کتاب فقہ پر نہیں ہے کہا جاتا کہ ایک کتاب وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے اس کے بارے میں بھی شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کی تصنیف ہے یا ان کے کسی شاگرد کی ہے اس لیے کہ پچھلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ شاگرد بھی تصنیفیں لکھ کر اپنے استاد کی طرح منصوب کر دیتے تھے قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے ہیں تفسیر کا نام تفسیر مزہری ہے اور میرزا بزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ شہید جو ہے وہ ان کے استاد بھی تھے اور ان کے پیر بہت مرشد بھی تھے مصنف اس تفسیر کے جو ہے وہ ہے قاضی سناؤلہ پانی پتی لیکن وہ تفسیر کا نام رکھ رہے ہیں اپنے استاد کے نام پر تفسیر مزہری استاد اور مرشد کے نام پر تو اس بات کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر جو واحد ایک کتاب ہے جس کے بارے میں گمان ظالب یہ ہے کہ وہ تصنیف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس کے بارے میں بھی یہ شک ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اصلاً امام صاحب کی تصنیف نہیں بلکہ ان کی کسی شاگرد کی تصنیف ہے جس نے تعظیماً منصوب کر دیا ہے اسے اپنے استاد کے نام لیکن یہ کہ بہرحال اگر ہے تو وہی ایک تصنیف ہے وہ فقہ الاکبر ہے وہ انہی موضوعات پر ہے کہ اسلام تکفیر کب ہوگی گناہ کبیرہ کا مرتقب جو ہے کافر نہیں ہے یہ تمام چیزیں تمام مسلمان آپس میں درجے کے اعتبار سے برابر ہیں جب کسی کی تکفیر ہو گئی وہ زیرو ہو گئی اب اس کے اسلامی ریاست کے حقوق جو ہے وہ ایک مسلم کی شہری کے حصے سے ختم ہو گئے بلکہ وہ تو اسلامی ریاست میں تو مرتد ہے واجب القتل ہیں لیکن یہ ہے کہ جب تک تکفیر نہیں ہوئی ہے کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو اس نے فرض کیجئے شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر اس نے زنا کیا رجم کر دو اس سے بڑی صدا اور کیا ہوگی پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کر دینا لیکن پھر نماز جنادہ پڑی جائے گی وہ مسلمان مانا جائے گا مسلمان مرا ہے اسی طریقے سے کسی نے چوری کیا ہاتھ کٹ دو لیکن نماز جو بھی ہے اس کو مسلمان مانا جائے گا اگر کوئی قصاص میں قتل کیا گیا قتل کر دو لیکن یہ کہ نماز جنادہ پڑی جائے گی اس لیے کہ بہرحال وہ مسلمان مرا تو اس حوالے سے ان چیزوں کے مابین اگر انسان جو ہے وہ ذرا سی غلطی کرے تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم ست سالہ راہم دور شد کہ ذرا ساکھ قصر ہوئی اور کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی گناہ قبیرہ کا مرتقب کافر ہو گیا اس کے بالکل برقس قرام کس نے کیا ہے وہ اہل تشیعہ نے کیا ہے اس دنیا میں فیصلے کرنے لگے کہ مومن کون ہے مسلم کون ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن بھائی باقی مسلمانوں کو آؤٹ آف چیریٹی یہ بھی ان کا بڑا یوں سمجھئے کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو حضرت عثمان کو جو بڑے سے بڑا روادار شیعہ ہوگا وہ کہے گا ہم مسلمان مانتے ہیں مومن ماننے کو تیار نہیں ہے مومن تو ان کے ایفیرس میں چند ہیں پانچ چھے ہیں افراد بس باقی سب کے سب مسلم ہیں تو یہ ایک بات صحیح ہے کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے یہ تو ہمارا سورہ حجرات کا بڑا برکدی درس ہے تو اس کیفیت کو تو ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم مانا جاہر وہ مومن نہ ہو لیکن غلطی کیا ہے کہ یہاں آپ فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ کون مومن ہے اور کون مسلم ہے یہ اللہ کیاں جا کر کھولے گا مواملہ آخرت میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں گے دنیا میں ہم صرف اسلام کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ شخص کافر تھا ہندو تھا عیسائی تھا فلاں تھا اب مسلمان ہو گیا اب مسلمان ہے یا یہ شخص مسلمان تھا اپنے اس قول کی وجہ سے یا فعل کی وجہ سے یا اس نے جو بھی خود جو ہے اعلانیہ اپنا مذہب تبدیل کیا وہ کافر ہو گیا یہ جو فیصلہ ہوگا تو اس کا فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہو گیا مسلم اور غیر مسلم کا فیصلہ دنیا میں ہوگا لیکن مسلمان جو ہے آیا وہ مومن ہے آیا وہ منافق ہے اور ایک تیسری شکل کیا ہے یاد ہے یا نہیں zero level اس لیے کہ اس کو ہمارے عام علماء نہیں مانتے لیکن میں اس آیت سے استمباد کر کے یہ ثابت کرتا ہوں کہ ایک zero level بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں خلا ہے نہ ایمان نہ نفاق اور در حقیقت آج کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی کٹیگری میں ہے منافق نہیں ہے لیکن مومن بھی نہیں ہے مومن اگر ہو تو دنیا میں سربلند ہو انتب العلون انکنتم مومنی سربلند تو ہم ہے نہیں مومن ہم نہیں ہو سکتے لیکن وہ نافق بھی نہیں ہے بھی اس کی ایک کٹیگری ہے اس وقت اور اس آیت سے میں نے اس لیے ثابت کیا قانت العراب و آمننا قل لم تومنو ولیکن قلو اسلمنا و لما یدخلو الایمانو فی قلوبکم ایمان کی نفیت و نہایت مؤکد انداز میں کر لیے لم تومنو اس میں بھی تاقید کا رنگ ہے ما آمنتم کی بجائے لم تومنو کہنے کے اندر یہ زیادہ زور ہے نمبر دو اس کے بعد فرمایا و لما یدخلو الایمانو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا و ان تطیعوا اللہ و رسولہو لا یلدکم من عمالکم اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے عمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا عجل و ثواب میں منافق کا یہ معاملہ ہو نہیں سکتا منافق کا تو کوئی عمل اللہ کیا قبول ہے ہی نہیں لہذا اسی آیت میں ثبوت موجود ہے کہ وہ نہ مومن ہے نہ منافق ہے اور یہ کہ میتیمیٹس کا تو سیدھا سا قائدہ ہے کہ آپ ایک طرف کرتے جائیے پوزیٹیو پلس ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور پلس انفینیٹی مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور مائنس فائی مائنس انفینیٹی درمیان میں لازمان زیرو ہے لہذا یہ تیسری حالت لیکن ہم دنیا میں کسی شخص کے بارے میں تعیم کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ جملہ بھی جو میں نے کہہ دیا ہے جنرلائز جملہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس تھرڈ کیٹیگری میں ہے پرٹیکولر پرسن کو کسی کو میں نہیں کہہ سکتا کسی شخص کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے لا عالم تو اس موضوع پر در حقیقت یہ حدیث کہ ریاست کا سارا معاملہ معاشرے کی ساری بنیاد اسلام پر ہوگی اس میں ایمان زیر بحث آئے گئی نہیں جبکہ اصل سے ایمان ہے قیامت جب اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وہاں فیسمہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر تو اصل اہمیت تو اس کی ہے لیکن دنیا میں جو تمہاری لیمیٹیشنز ہیں اس کی بنیاد پر تمہیں سارا معاملہ اسلام کے بنیاد پر کرنا اب دیکھئے یہاں سب سے پہلا سوال کیا ہے فقال حضرت جبرائیل نے کہا یا محمدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی علیہ السلام مجھے باخبر کیجئے مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلامو انتشہدہ اب یہاں نوٹ کرنے تومنہ کا لفظ نہیں آیا یہاں اسلام یہ کہ تو گواہی دے انتشہدہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد العبدہو رسول وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ الرَّمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَیْتَ اِلِسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيلًا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہیں اور تو قائم رکھے نماز کو اور ادا کرتا رہے زکاة اور روزے رکھے رمضان کے اور حج کرے اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا اگر تجھے استطاعت حاصل ہو اس کے سفر کی اس کے راستے کی اس کے اخراجات اس کے تمام اسی استطاعت میں صحت بھی آ جائے گی ایک شخص جو ہے صحت کے اعتبار سے بھی ایسا ہو کہ حج کی سختیوں کو برداشت کر سکتا ہو بیوار نہ ہو بہت ضعیف نہ ہو اسی طریقے سے اس کے پاس خرچ بھی موجود ہو تو اگر ہے تو تمہارے اوپر فرض وہ بھی ہے یہ ہے اسلام اس میں لفظ ایمان خارج کر دیا گوئے کہ بائی فرکیٹ کر دیا اسلام یہ ہے ارکان اسلام صرف یہ ہے اور اسی کے اندر اگلی حدیث بھی آپ پڑھ لیجے تاکہ اس کو ہم علیدہ سے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو حدیث نمبر تین ان عبداللہ ابن عمر نہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے یہ حضرت عمر کے صاحبزادے اب روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما عنہما کیوں آیا اس لیے کہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں تو اس میں تسلیہ کی ضمیر آئی قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود سنا ان الفاظ کی اہمیت میں واضح کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ اگر صرف ان آجاتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خود اس راوی نے یہ الفاظ حضور سے براہ راست سنے ہو لیکن جہاں الالفاظ دا سمیعتو میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے بنیہ الاسلام علیہ خمس اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر تعمیر کی گئی ہے پانچ بنیادوں پر قائم ہے بنا عمارت کو کہتے ہیں بنیہ بنایا گیا ہے تعمیر کیا گیا ہے اسلام پانچ چیزوں پر شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ و اقام الصلاة و ایتائی الزکاة و حج البیت و سوم رمضان وہی پانچ ارکان اسلام کلمہ شہادت نماز روضہ حج اور زکاة یہ ارکان اسلام ہے اسلام کا سارا دار و مدار اسلام کا سارا معاملہ ان چیزوں سے ہوگا اب اگلا سوال لیجئے قال صدقتہ حضرت جبرائیل نے اس پر فرمایا آپ نے سہی کہا فعجبنا لہو یسالوہو یسدقوہو اب یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں ہمیں بڑا تاجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیر کر رہے ہیں یعنی کیا ہے اس کے اندر تاجب کی بات کیا ہے کہ یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے شاگلت کا تو نہیں ہوتا سائل کا تو یہ انداز نہیں ہوتا استاد کا ہوتا استاد سوال کرتا ٹھیکا تمہارا جواب صحیح ہے یہ جو انداز ہے فعجبنا لہو یسالوہو یسدقوہو کہ سوال بھی کر رہا ہے یہ شخص اور تصدیر کر رہا ہے جیسے کہ پہلے سے اس سے تو معلوم تھا ہی یہ تو در حقیقت یا تو امتحانا اس سوال کر رہا ہے یا یہ کہ بہرحال دوسرا امکان جو ہمیں معلوم ہے جیسے کہ بعد میں ہم نے آخری حصہ پڑھ لیا ہے کہ اصل میں یہ تو لوگوں کو واضح کرنے کے لیے سوال جو ہے کیا گیا تاکہ حضور جواب دے اور لوگوں پر بات واضح ہو جائے اب انہوں نے دوسرا سوال کیا اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے قال ان تؤمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الآخرے و تؤمن بالقدر خیرہی وشرہی قال صدقتا پھوچا کہ ایمان کیا ہے اب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان یہ کہ تو یقین رکھے تجھے اعتماد ہو وسوق ہو ایمان کے لفظی معنی اعتماد اور وسوق تمہیں یہ جس کی کہ سورہ حجرات کی آیت میں کس چیز سے واضح کیا گیا ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُو پھر شک میں نہ پڑھیں یہ ایک یقین کی کیفیت ہو جائے یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولِ والکتاب اللذی نزل على رسولِ والکتاب اللذی انزلہ من قبل اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول تو بلکل اسی طریقے سے وہ یقینِ قلبی والا ایمان وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ والی بات نہ ہو بلکہ اسی سورہ حجرات میں وہ بھی ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے تو اے محمد کے ساتھیوں اور صحابیوں اللہ نے تو تمہارے نزی کی ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے دلوں میں کھب جانا زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تو صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہے ادھر وہ لوگ تھے جو نئے نئے ایمان لائے تھے اور چونکہ ایک رو چل گئی تھی فتح کے بعد جو ہے قبیلے کے قبیلے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ وہاں کیفیت کیا تھی کہ ابھی وہ ایمان والی بات نہیں تھی لیکن اسلام تھا اسلام قبول ہوگا اگر تم اطاعت پر کار بن رہے ہیں دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو کوئی بدنیتی نہ ہو کوئی بعد میں فساد کا کوئی منصوبہ نہ ہو کوئی جھوٹ نہ ہو دغا نہ ہو فریب نہ ہو اگر خلوِ قلب کے ساتھ یعنی خلو سے قلب کے ساتھ ہو تو تو ایمان ہو گیا اگر خلوِ قلب کے ساتھ بھی ہے کہ قلب میں تو خلا ہے نہ کوئی بدنیتی ہے نہ یقین ہے لیکن عمل میں اطاعت موجود ہے تب بھی تمہارے ساتھ یہ رعایت کی گئی وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَایَعَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اس لیے کہ اللہ غفور الرَّحِيم ہے اللہ کی ان دو صفات کا حوالہ سورہ حجرات میں شرح اس بات کو میں نے بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے وہ اہم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی بلکہ مقامات کہنا چاہیے کہ پہلی آیت جو ہے نمبر چودہ اس میں ایمان اور اسلام کو علیدہ کیا گیا اگلی آیت میں مومن کی ڈیفنیشن دی گئی یہاں اس میں یہ کیا گیا ہے کہ اس ایمان کی ڈیفنیشن کو پھر دوست حصوں میں سپلٹ کر دیا گیا اور وہ جو جس کو کہ سورہ حجرات میں کہا گیا ہے ان کا ذکر جو ہے اگلے سوال میں آ جائے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن یہاں اصل میں سورہ سپلٹ کیا گیا ہے ایمان اور اسلام کو کہ ایمان جو ہے وہ ہے یقین کہ تم ایمان رکھو یقین رکھو وسوق کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کی رسولوں پر اور یوم آخر پر وَتُوبِنَا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَرْبِهِ اور یہ کہ تم یقین رکھو قدر پر اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی یہ جو ہے جو آیا ہے معاملہ یہ کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ کہیں ہم نے اس کو پڑھا ہے یا نہیں آپ کے منتخب نساب میں کہیں یہ مسئلہ زیر بحث آیا یا نہیں سورہ تغابل میں یہ مسائل آ جاتے ہیں ویسے یہ کہ جو تنظیم اسلامی کا تعارف نامی جو کتاب چاہے اس میں ہم نے جو اپنے عقائد لکھے ہیں ایمانیات کی جو بحث کی ہے اور یہی فرق ہے جماعت اسلامی کا جو دستور اولین بنا تھا اس میں اور ہمارے اس دستور میں کہ جماعت اسلامی کے دستور میں صرف کلمہ شہادت اور اس کے مزمرات کو تو خوب کھول کر بیان کیا گیا اور وہ میں نے وہاں سے لیے اور اپنے اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ وہاں سے لیے ہیں اگرچہ چند چیزوں کا اس میں اضافہ کیا ہے لیکن بنیادی سٹرکچر وہی ہے جو جماعت اسلامی کے دستور میں مزمرات بیان کیے گئے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے یہ نتائج ہے اور محمد الرسول اللہ کو ماننے کے یہ نتائج ہے لیکن یہ کہ ایمان کی بحث سے وہ خالی ہے جماعت اسلامی کا پورا دستور ہم نے اس کو شامل کیا تو اس میں تقدیر کی بحث جو ہے اس پر بھی میں اسی لیے تفصیل سے وہاں پر تفصیل تو نہیں کہنا چاہیے لیکن وضاحت کے ساتھ میں نے بحث کی کہ درحقیقت ایمان بالقدر اللہ تعالیٰ کی دو صفات پر ایمان کا نام ہے اور وہ دو صفات کونسی ہیں جو سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ آئی ہیں یہ جو لفظ کل آتا ہے اور یہ سورہ حدیث جب آپ پڑھیں گے کہ اس میں اور درست میں نے سنی ہوں گے کہ یہ گویا کہ صفات باری تعالیٰ کے زمن میں ہماری آخری پناہ گاہ ہے ہم تصبور نہیں کر سکتے ہیں وہ کتنا قادر ہے کتنا قادر ہے ہماری ذہن میں کہاں آئے گا سنار کی ترازو میں تو تولے ماشے تول سکتے ہیں تنوں کو تو نہیں تولا جا سکتا ہے ہماری تو یہ سنار والی ترازو ہے اس میں اللہ کی قدرت کتنی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا اللہ کا علم کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا لہذا بس کل لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی دو صفات تقرار کے ساتھ آئی ہیں ہوا بے کل لشائدانی سورہ تغابن ہی میں اللہ تعالیٰ کے صفت یا علم ایک آیت میں تین مرتبہ تین مختلف ڈائیمنشنز کے ساتھ آئی ہیں آیت نمبر چار یاد ہے وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر دفن ہے اور اس تیسری بات میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بہت عرصے تک یہ مجھ پر نہیں کھلی تھی اور بہت سے لوگوں پر نہیں کھلی ہے کہ یہ تیسری بات سے مراد کیا ہے اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو پھر اب یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ تمہارے سینے میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہوں یہ ہے وہ سب کانشس مائن جسے انسان خود بھی نہیں جانتا ایک چیز تو وہ ہے جو میں جان بوجھ کر چھپا رہا ہوں اس کو تو میں جانتا ہوں کانشس لی بل ارادہ چھپا رہا ہوں ایک وہ ہے جو میرے اپنے سب کانشس میں ہے تحت شعور میں ہے جسے میں خود نہیں جانتا اور وہ اللہ کے علمے وہ بھی ہے جو تمہارے تحت شعور میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے تو اس حوالے سے یہ ثرڈ ڈائمنشن جو ہے یہ اس آیت کے اندر اسی طریقے سے اللہ کی قدرت اچھا اللہ کی قدرت پر ایمان کا نتیجہ کیا ہے میں ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو قادر مطلق صرف وہ ہے میرے اندر کوئی قدرت نہیں ہے قدرت کس معنی میں کہ میں خالص اپنے اختیار سے اپنی انگلی کو جنبش بھی نہیں دے سکتا پھر تو میں اس کا تو مطلب ہی ہوگا کہ میں علی الاطلاق قادر ہو گیا میں قادر نہیں ہوں اذن رب کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا ہم کاسب اعمال ہیں خالق اعمال اللہ ہے اپنے ارادے کی بنیاد پر نیکی یا بدی ہم نے کما لی لیکن کوئی فعل بھی بالفعل اس کا ادراک اس کا جو صدور ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں وہ سایہ ہوا ہے وہ تو بستولی ہے استیلا اور اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں اس میں جیسا کہ میں نے مضاحت کی ہے مختلف مواقع پر پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن میں فرق کر لی جائے پری نالج اور ہے اور پری ڈیسٹینیشن اور ہے مجبور ہو جانا کہ پہلے سے میرے بارے میں اللہ نے تیہ کر رکھا ہے کہ میں یہ اٹھاؤں گا میں نے اللہ کے حکم اور استیق کرنے کی وجہ سے اٹھایا ہے یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ یہ میں اٹھاؤں گا میرے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوگا یہ علم میں تھا تو پری ڈیسٹینیشن اور پری نالج جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک بچے کے بارے میں سوچئے کہ آپ نے اس کے سامنے کھلونا ڈالا آپ اندازہ کریں گے کہ یہ اس کے طرف لپکے گا لیکن وہ آپ کے حکم کے تحت یا آپ کے اختیار سے نہیں بلکہ وہ اپنے اختیار سے لپک رہا ہے اس کے طرف اگرچہ آپ اندازہ کر سکتے تھے کہ میں نے یہ چیز کے آگے ڈالی ہے تو یہ ضرور اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا لیکن آپ کا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا اللہ کا جو بھی پری نالج ہے وہ غلط نہیں ہے غلط ہو سکتا نہیں ہے پس یہ دو باتیں جو ہیں اگر ذہن کے اندر موجود ہو کہ پری ڈیسٹینیشن اور ہے پری نالج اور ہے پری نالج کی وجہ سے پری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ لازمان ثابت نہیں ہوگی ہے تو پھر وہ جبر کا معاملہ ختم ہو جائے گا اللہ کے علمے ہیں اور یہ کہ میں خود اپنے اختیار سے اپنی انگلی کو ہاتھ کو جنبش دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر الا کل شئین قدیل بے کل شئین علیم ان دونوں چیزوں کو جان لیجئے باقی تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی سختی کے ساتھ بنا کر دیا ہے ایک مرتبہ تو آپ کے چہرے پر بہت ہی ناراضگی کے اور غضب کے آثار ظاہر ہو گئے تھے کہ کیا میں ان کاموں کے لیے بھیجا گئے ہوں جس بھی ان باتوں کے بارے میں تم نے بحثیں شروع کر گئی اور بدقسمتی سے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں میں یہی بحثیں پر شروع ہو گئی جب یونان کا فلسفہ آیا اور اس کے نتیجے میں پھر منطق اور فلسفہ اور اس کی جب مسلمانوں کے اندر اشاعت ہوئی تو پھر انہی مسائل کے اوپر بحثیں ہو گئی یہی سے اعتزال پیدا ہوا معتزلہ کا فرقہ لیتا ہوا بارال ایمان یہ ہے انتو من اب اللہ ہے وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخرے والقدر خیر ہی وشر ہی خیر ہی وشر دیز مراد کیا ہے جو شہ بھی آ رہی ہے ماں آسابہ من مصیبتن اللہ بیزن اللہ کو بھلی آئی ہے یا بری آئی ہے اور یہ بھلا برا ہونا بھی ہمارے اعتبار سے ہمیں وہ اچھا لگا یا برا لگا ہم نہیں تیہ کر سکتے کہ وہ واقعیتاً اچھا ہے یا برا ہے ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ چیز جو مجھے ملی دولت مل گئی ہم خوش ہیں کوئی سودا تھا اس کے اندر بڑا نفع ہو گیا خوشی ہے کیا پتہ ہے اس کے پیچھے کونسی مسئلہ چلی آ رہی ہے آج جو مجھے اس کا جو نفع حاصل ہو گیا ہے اس سے میرے طرز عمل میں پتہ نہیں کونسی غنتی ہو جائے میرے اولاد میں پتہ نہیں کونسی برائی کے بیج آگ اس اس نفع کی وجہ سے پڑھ دیا ہے سو باتیں ہمیں نہیں مال لیں لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہے چاہے ہمیں کوئی خوشگوار چیز لگے چاہے کوئی ناگوار ہو کوئی ہمارے لئے باعث سے افسوس و رنج ہو باعث سے مسرط یا طبعی ہو ہے اللہ کے ذم سے کوئی اور طاقت نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی اور قادر ہستی نہیں ہے کسی اور کا ارادہ یہاں پر کار فرما نہیں ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں ابلیس بھی زیادہ سے زیادہ مزین کر سکتا ہے دعوت دے سکتا ہے برائی کے طرف رغمت دے لا سکتا ہے ہمیں مجبور نہیں کر سکتا اور بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اور بڑے سے بڑا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرما دیا گیا وہ تمہیں خیر کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے لہذا اختیار تو در حقیقت اللہ نے جس کو دیا ہے وہ انسان خود مسئول ہے اس کے پاس اختیار ہے وہ ادھر جائے یا ادھر جائے باقی ساری قوتیں وہ ظاہری ہو بخفی ہو وہ ترغیب اور تشویق کی ہو سکتی ہیں ان میں کہیں جبر نہیں ہو سکتا وہ آخری فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں اب تیسرا سوال تیسرا سوال انہوں نے کیا اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے اب یہ ہے اصل میں وہ اسطلاح ہمارے دین کی جو سب سے زیادہ مظلوم اسطلاح ہے ایک اسطلاح نے کہ جو مجھول النصب ہے میرے اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے بعض تصوف والے حلقے جو ہیں بڑا احتجاج کرتے ہیں اس پر لیکن میں پورے اسرار کے ساتھ سعاد والا اسرار جو ہے اس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھول النصب ہے یہ لفظ کہاں سے بنا ہے کچھ پتہ نہیں اس لیے کہ اصل میں تو سوفی حضرات اس کو لانا چاہتے ہیں صفہ سے صفہ قلب لیکن صفہ سے کسی بھی نہوی اور صرفی قائدے سے تصوف کا لفظ نہیں بنتا یہ بنتا ہے تو سوف سے بنتا ہے سوف کہتے ہیں اون کو تو ایک امکان یہ ہے کہ ابتدائی دور میں جو درویش جو تب تابعین کے حلقے کے دور میں شروع ہو گئے تھے کہ ان کے درزہد کا غلبہ تھا وہ پھر نرم لباس نہیں پہنتے تھے اونی لباس تھا کہ جسم جو ہے اس کو وہ کاٹتا رہے چپتا رہے تو وہ چونکہ ان کا شعار بن گیا تھا اونی لباس پہننے والے لوگ تو اس سے وہ تصوف باب تفعول صوف سے تصوف بن گیا لیکن یہ چونکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں بنتی لہٰذا اس کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں میری اپنی ذاتی جو رائے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں صوفی یہ اصل میں لفظ جو ہے یہ یونانی ہے گریک جس کو آپ انگریزی میں بہت سے الفاظ بنیں صوفیسٹیکیشن صوفیسٹری تھیوسوفی فلوسوفی تو صوفی جو ہے وہ محبت کسی شئے کی طرف رغبت اور کسی شئے کے ساتھ میلان ہونا فائلو صوفی فائلو صوفی فلوسوفی جس کو ہم اب کہہ جاتے ہیں فائلو صوفی ہے وہ فائلو لینگویج تو در حقیقت منطق پر منیاد ہے فلسفے کی تو منطق سے دلچسپی اور شغف رکھنے والے لوگ فلوسفی کہلائے فلوسفرز تھےو صوفی تھےو کہتے ہیں مذہبی معاملات مذہبی معاملات کے بارے میں دلچسپی رکھنے والے غور و فکر کرنے والے وہ تھےو صوفی کہلائے تو یہ صوفی سے لفظ جو ہے یہ یونانی سے اصل میں یونانی جو فلسفے اور منطق کا دور ہوا ہے تب یہ ایک لفظ تصموح بڑھ کر ہمیری رائے میں یہ عالم اسلام میں رائج ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کا جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تیسری استلاح ہی مسلمانوں کے ذہن سے خارج ہوئے احسان کے معنی کیا ہے اس کے صرف ایک معنی آج لوگوں کو معلوم ہو رہ گئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے پر احسان کرنا جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے احسن کما احسن اللہ علیک جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کیے تمہیں دولت دی ہے لوگ کہا کرتے تھے قارون سے تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اپنی دولت سے ان کو نفع پہنچاؤ فائدہ پہنچاؤ لوگوں کی بہبود اور فراہ کے لئے دولت خرچ کرو احسن کما احسن اللہ علیک لیکن ایک احسان کے معنی کیا ہے خسن پیدا کرنا کسی بھی کام کو بطریقے احسن ادا کرنے کی کوشش کرنا یہ احسان ہے ایک ہے کسی کام کو مارے باندھے کر دینا کام تو کر دیا اس میں اپنی دلی جذبہ شامل نہیں تھا دلی رغبت شامل نہیں تھی بہرحال ایک بوج آن پڑا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا لیا ایک یہ ہے ایک یہ ہے کہ دلی رغبت کے ساتھ دلی آمادگی کے ساتھ اپنی تمام توانائیاں اپنی تمام صلاحیتیں اس میں کھپا دے آدمی اور یوں سمجھئے کہ وہ خون جگر سے کسی چیز کو سیچ رہا ہو یہ احسان ہے اذا زبحتم فآسن الزبہ و اذا قتلتم فآسن القتبہ یہ حدیث ہے حضور کی جب تم زبہ کرو تو اچھے طریقے زبہ کرو چھوڑی تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو ایک ہی آپ نے اس کو کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دلر ہو جو ہے اس کی رگیں کٹ گئی ہیں اور یہ نہیں کہ وہ آپ اس کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں اور وہ آپ کی چھوڑی جو ہے وہ بھی وہ کند ہے تو اس کی وجہ سے اسے جو تکلیف اور زیت ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے قتل کرنا ہے کسی کو اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کے ساتھ میں قتل کیا جانا ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ خود ایک بہت بڑا یعنی فن تھا جو جلالت کہلاتے تھے کہ ایک ہی وار ہو اور صحیح جگہ پر لگے اور اس میں گردن کٹ کر رہنے دا ہو جا ورنہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کتنی زیادہ کرب اور عذیت کی بات ہو سکتی ہے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں وار ہو تو بھرپور تو ہو تاکہ وہ ایک وار کے اندر کام تو تمام ہو جائے آدمی کا نہ یہ کہ وہ وار پڑی گیا کئی اور لگانا تھا یہاں لگ گیا کئی اور تو یہ کہ وہ صحیح نشانے کے اوپر گردن کے اوپر صحیح اس طور سے آئے کہ وہ ایک ہی وار کے اندر جو ہے گردن جو ہے جس کو سر قلم کرنا کہتے ہیں وہ قلم ہو جاتا ہے یہ ہے اِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُ قَتَّا وَإِذَا ضَبَحْتُمْ فَاحْسِنُ سِبْحَانُ احسان کے معنی ہے جو کام آدمی کرے اس میں خسن پیدا کرے خوبصورتی پیدا کرے امدگی پیدا کرے اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرے یہ احسان ہے تو اب یوں سمجھئے کہ ایک تو اسلام ہے اس کے اوپر دوسری منزل ایمان ہے تیسری منزل احسان ہے اس دین میں اب خسن پیدا ہوگا وہ خسن کس چیز سے پیدا ہوگا اس کے اندر یہ لطافت یہ دل فریبی یہ کیسے پیدا ہوگی اس کا سوال کیا قَالَ فَاحْبِرْنِ الْإِحْسَانُ قَالَ أن تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت جواب دیا حضرت جبرائیل نے احسان یہ ہے یہاں پہ گویا کہ محزوف ہوگا الْإحْسَانُ اَن تَعْبُدَ اللَّهَ احسان یہ ہے یہاں مبتلا جو ہے یہ گویا کہ محزوف ہے الْإحْسَانُ ان تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ کہ تم باللہ کی بندگی کرو ایسے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یعنی یقین وہی جو ایمان جو میں نے ارس کیا تھا یقین لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یقین کے درجے جو ہیں وہ لا متناہی میں بالکل اس کو جان بوجھ کر شعوری طور پر اس کا کوئی انتہا نہیں اور یہاں جو ہے اصل میں یہ سلطان باہو کا جو ایک شعر مشہور ہے شاید میں صحیح اس کا تلفظ بھی نہ کرسکوں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو کہ دل کی جو ایک افیت ہے وہاں فرمایا لما یدخلی الیمانو فی قلوبکم ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا داخل ہونے کے بعد اس کی گہرائی اس کی جو اس کا عمق ہے اس کی تو کوئی حدیث نہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ میں تو پوری طریقے سے ان چیزوں کو واضح کر چکا ہوں اس دل یہ دل مسکن ہے روح ربانی کا اس روح ربانی کا براہ راست تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تو دل دریا سمندروں ڈونگے یہ سمندروں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں کون دلاندیاں جانے ہو کون جان سکتا ہے ان کی گہرائیوں کو تو یقین کا کوئی آخری حد نہیں اب اس کا جو انسان کو سمجھانے کے لیے جو بات کہی جائے گی چونکہ ہمارا جو ہے مجبوری یہی ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھنے تب یقین ہو گیا اس سے آگے ہمارے پاس یقین کا درجہ کوئی اور ہے نہیں ہماری زمان محدود ہے ہماری منطق محدود ہے لہذا آخری درجہ میں فرمایا انت عبداللہ کان نت تراہو اس طریقے سے ایسے یقین کے ساتھ اللہ کی بندگی ہو رہی ہو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہیں فَإِلَّنْتَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقْ اس کے دو ترجمے کیے گئے تو اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے گویا کہ یہ اس پہلی بات کے لیے بطور دلیل ہو جائے گا اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ ٹھیک ہے تم تو اسے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا لہذا یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کاندہ کا طرح ہو ایک یہ ہے کہ یہ دوسرا درجہ ہے ایک تو سب سے چوٹی کا درجہ ہو گیا یقین کا ایسا یقین کے گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور ایک یہ کہ کم سے کم یہ تو ہو ارسان کو کوالیفائی کرنے کے لیے اس گریڈ میں آنے کے لیے کم سے کم لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو مستحضر رہے کہ آئم ان اس پریزنس وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ یقین جو ہے کم سے کم حافظ اگر یہ نہیں ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ درجہ یقین کا حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ تو ایک تخمینے کی بات کریں گے یا اندازے سے بات کریں گے لیکن بعض صحابہ کا جو قول ہمیں مل گیا ہے وہ ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے ایک صحابی سے حضور نے فضل کی نماز کے بعد آپ کی عام عادت مبارکہ تھی پوچھتے تھے خیریت دریافت کر لی کو سوال کر لیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو رات کو اس کا تذکرہ ہو گیا تو ایک صحابی سے پوچھ لیا کیفہ اسبحتا آج صبح کیسی ہوئی ان کا جواب غیر معمولی تھا اسبحت مومن حقا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں نے مجھے ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے اب یہ کیونکہ غیر معمولی بات تھی ایسا دعویٰ تو آپ نے فرمایا لیکل سی صفت فما صفت ای مانک ہر شئے کی کچھ صفت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے یہ یہ تھنڈا ہے یہ گرم ہے کچھ صفت ہوتی ہے تو تم نے جو اتنے وسوخ سے کہا کہ اسبحت مومن حقا یا رسول اللہ تو ذرا بیان کرو تمہارے اس ایمان کی صفت کیا کیفیت کیا ہے تو انہوں نے ارز کیا کانی انظرو الی الجنہ و کانی انظرو الی اللہ اے اللہ کے نبی میری کیفیت یہ گیا گویا کہ اپنی آنکھوں سے آنکھ interchange کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں تو یہ جو ہے معاملہ یہاں بھی یہی ہے ماملہ میری کیفیت میرے یقین کا عالم یہ ہے تو گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے میں دو دخت ہو نیکھ رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ سمجھ دیجئے اب یہاں پر جو ہے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآنِ مجید کی بعض آیات سے بھی اس لفظِ احسان کو آپ پہچان لیں سورہِ بقرہ میں فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَوُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ عَجْرُهُ عِمْدَ رَبِّ کیوں نہیں جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا سرِ تسلیم خم کر دیا اور وہ درجہِ احسان پر فائد ہو گئے یہاں اسلام کے بعد ایک دم جو ہے تیسری منزل احسان کا تذکرہ ہو گئے ہیں اسی طریقے سورہِ لُقْمَان میں فرمایا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَوُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اپنا سر جھکا دیا ہے سرِ تسلیم خم کر دیا ہے اور وہ احسان کے ساتھ لیکن اس معاملے میں جو اہم ترین آیت ہے وہ سورہِ مائدہ کی آیت ہے جس میں کہ یہ تین درجے آئے ہیں لیکن ذرا وہاں پہ لفظ مختلف ہیں اس کو سمجھ لیجئے اس لیے کہ اس حدیث کی کوریلیشن اس آیت کے ساتھ کرنی لازم ہے سورہِ مائدہ کے اختتام پر یہ آیت آپ کو ملے گی مجھے پاسیز و نمبر اس کا نوٹ نہیں ہے جب شراب کی آخری حرمت کا تذکرہ حکم آ گیا تو صحابہ میں ایک تشویش پیدا ہو گئی اس لیے کہ بعض تو ایسے تھے جنہیں ساری عمر پیتے ہوئے گدر گئی تو اب خیال ہوا ہوگا کہ وہ تو ہمارے جسم کی اندر رچی مسی ہوئی ہے شراب اگر وہ اتنی ہی خراب شہ تھی تو ہمارا ایک گوشت پوشت کا کیا مانے گا جو اسی شراب گویا کہ اس کے ریشے ریشے کے اندر سرائط کیے ہوئے تو اس پر پھر جو ہے ان کی تشویش کے ازالے کے لیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے تو اس وقت بھی بعض مسلمانوں کو تشویش ہو گئی تھی کہ یہ سولہ مہینے ہم نے نماز پڑھی بیت المقدس سے ربخ کر کے اگر اصل قبلہ یہ تھا تو گویا کہ سولہ مہینے کی نمازیں تو ہماری ضائع ہو گئی اور فرض کیجئے کیا لازمان اس عرصے میں کچھ مسلمان فوت ہو گئے اب جو تو زندہ ہیں چلیے وہ کوئی تلافی کر لیں گے ان کو کوئی توبہ کر لیں گے یا تلافی کر لیں گے یا نمازوں کی قضا کر لیں گے اس بھی کر لیں گے جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا وہاں ان کی تشفی کے لیے پھر وہ آیات نادل ہوئی یہ دوسرے پارے کے بالکل شروع میں وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُذِيَّا ایمَانَكُمْ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اس وقت یہ حکم تھا تم نے اس حکم کی پیروی کی وہ نمازیں درست تھے تمہارے حساب میں شمار ہوئی اور اب یہ حکم ہے ابھی در روح کر لو بس یہ امتحان ہے یہ تو اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے کہ جو مَن يَتَّبِعُ رَسُولَ مِمَّا يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَهِ کون رسول کا اتباع کرتا ہے کون اپنی ایڈیوں کے بل واپس چلا جاتا ہے یہ امتحان ہے پہلے مکہ والوں کا امتحان ہو گیا تھا کہ مکہ کی بجائے رخ جو ہے وہ کر رہے ہیں شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف اور مکہ کی طرف جو ہے وہ پیٹھ ہو رہی ہے اب جو یہاں کے مسلمان تھے جو یہود کے زیرے اثر تھے یا یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوا ہے اس کا امتحان ہو گیا کیا وہ بیت المقدس کی طرف اس کو پیٹھ کر کے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی پڑھ رہی ہے اللہ تعالی امتحان لیتا ہے اسی معنی میں پھر ان سے کہا گیا لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِيمُوا کوئی حرج نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی باز پرس نہیں ہوگی کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کا حق ادا کیا جو کچھ انہوں نے کھایا پیا اس پر پوچھ گچ نہیں ہوگی جو پہلے کھایا پیا گیا اِذَا مَتَّقَوْ وَآَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُمَّتَّقَوْ وَآَامَنُوا سُمَّتَّقَوْ وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ انتہائی اہم آیت ہے یہ اور اس حدیث کے ساتھ اس کو پوریلیٹ کر لیے جب تک کہ ان میں تقویٰ کی روشتی وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے پھر اور ایمان لائے پھر اور ایمان لائے اور احسان کے درجے پر فائز ہوگئے تین درجے آنے اور تقویٰ دونوں میں سُمَّتَّقَوْ وَآَامَنُوا سُمَّتَّقَوْ وَاحْسَنُوا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاهُمْ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْ وَآَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُمَّتَّقَوْ وَآَامَنُوا سُمَّتَّقَوْ وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحْبُ الْمَوْسَنِينَ اب یہاں پر چونکہ پہلی مرتبہ اسلام کا لفظ نہیں آیا ایمان کا لفظ آیا ہے دوسری مرتبہ پھر ایمان کا لفظ آیا ہے یہاں ایمان سے مراد قانونی ایمان ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس میں عمل سالح کو علیدہ کیٹیگری کی حیثیت سے رکھا ہے ایمان اور عمل کا جو تعلق ہے آیا ایمان عمل جو ہے ایمان کا جز ہے یا نہیں ہے آیا یہ ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے یا ایمان ہی کے اندر داخل ہے یہ بحث ہے ایمان بخاری اور اہلِ حدیث جو ہے ان کے ماہ بین اور ادھر جو ہے حنفی ایمان ابو حنیفہ کے ماہ بین یہ ایک بہت بڑا اگبار کا طولارہ مسئلہ ہے الحمدللہ کہ اس کو نہائی تشفی بخشنداز میں میں نے حل کیا ہے کہ وہ قانونی ایمان ہے جس کا نام اسلام ہے اور اس درجے پر عمل علیدہ ہے ایمان علیدہ ہے لیکن یہ کہ جو حقیقی ایمان ہے جو ایمان کہنا نہ چاہیے اس میں تو ایمان عمل کے خود بخود شامل ہو جاتا ہے عمل اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ علیدہ انٹیٹی نہیں رہتا بلکہ وہ جز بن جاتا ہے ایمان کا اور اس کے لیے یہ آیت جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے یہ پھر محبوبیت خداوندی کا مرحلہ آ گیا محسن جب ہو گیا انسان وہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا اللہ تعالیٰ محسنین سے تو محبت کرتا ہے اب یہاں جو اصل بات نوٹ کرنے کی ہے حضرت عمر کی اس روایت میں لفظ جو آیا ہے وہ آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑے مغالتے کا سبب بن گیا انتابد اللہ اس لیے کہ عام طور پر ذہنوں میں ہے نماز روزہ حج زکاة بس یہی عبادات ہیں تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے ان کے نماز ایسے خشو و خضو کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو کہ گویا کہ انسان اللہ کے حضور میں کھڑا ہے اس پر کپ کپ ہی تاری ہو رہی ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یقینا یہ بھی احسان کے اندر شامل ہو جائے گا اگر ذکاة دے رہا ہے تو جس کو دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی روب نہیں جمع رہا ہے بلکہ خود اس کا احسان مان رہا ہے کہ میری ایک ذمہ داری جو ہے آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو میری ذمہ داری عدا ہو رہی ہے یہ کیفیت جو ہے روزہ رکھا ہے تو ایسا استہزار ہے کہ کہیں بھی کوئی کام بھی کسی درجے میں بھی شریعت کے خلاف مجھ سے صادر نہ ہو جائے کہ کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اور کوئی کام جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا مجھ سے نہ ہو جائے اس درجے استہزار ہو یہ یقینا احسان ہے لیکن چونکہ عبادت کا تصور محدود ہو گیا لہذا اس حدیث کی روز سے احسان جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر محصور ہو کر رہ گیا اس کا اضانہ کر لیجئے دوسری روایتوں سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں الفاظ ہے تمہارے اندر خشیت خداوندی اس درجے کی ہو جائے گویا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اگر نہیں تو کم سے کم یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب وہاں تابدہ کی بجائے انتخش اللہ اور اس سے بھی زیادہ جو سابعہ واضح الفاظ ہیں وہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی روایت میں ان تعمل للہکا انکا تراہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ تم اللہ کے لیے جدو جہد کرو محنت کرو عمل کرو کس یقین کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو تم اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یہاں تعمل لللہ آ گیا اور یہ تعمل لللہ بالکل جہاد کے درجے میں لصف پہنچ گیا وَجَاهَدُوا بِعَنْ بَعَالِهِمْ بَعَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے لیے محنت اللہ کے لیے جدو جہد اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اللہ کے لیے مشقت اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکانا درمانہ کر دینا ان تعمل لللہکا انکا تراہو فَإِنَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقُ یہ جو دو الفاظ اس روایت کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان تخش اللہ کا انکا تراہو فَإِنَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقُ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان تعمل لللہ کا انکا تراہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ آپ ان تینوں الفاظ کو جمع کر لیجئے دیکھئے مفہوم ایک ہی ہے لیکن یہ کہ چونکہ لفظ عبادت ہمارے ہاں محدود ہو گیا اس کا تصور اور اس کا جو بھی مفہوم جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں لہذا صرف لفظ تعبودہ کے اندر وہ مغالطہ ہو سکتا تھا تَعْمَلَ لِلَّهِ تَخْشَ اللَّهِ خشیت اگر ہے تو تو ہر معاملے کے اندر ظاہر ہو جائے گی اس طرح اللہ کے لئے بھاگ دوڑ اللہ کے لئے محنت اللہ کے لئے جان کھپانا جان ماری کرنا جان فشانی کرنا سرفروشی کرنا یہ سب آجیتا عمل اللہ قَانَكَ تَرَاهُ فَإِلَّن تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اب چوتھا سوال آیا قَالَ فَاقْبِرْنِي أَنِ السَّاعَةَ چوتھا سوال کیا مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں قَالَ مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَالَمَ مِنَ السَّاعِلِ حضور نے جواب دیا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ جاننے والے سے زیادہ جاننے والا پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہیں اچھا اگر اس کو آپ جوڑ لیجئے اس واقعے کے ساتھ کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پہچانا تھا کہ یہ جبرائیل ہیں تو گویا کہ آپ نے عام انسان سمجھا تو یہاں حضور نے قیامت کے بارے میں اپنی لاعلمی کو عام انسان کی لاعلمی کے برابر قرار دیا البتہ اگر وہ حصہ سامنے نہ ہو تو ایک امکان ہو سکتا ہے کہ حضورت جبرائیل بھی واقف ہو حضور بھی واقف ہو لیکن کسی وجہ سے حضور بتانا چاہتے ہو اور یہ گویا کہ ایک طرح کا جس کو کہا جائے کہ ایک حکمت بھرا جواب ہے کہ بتانا چاہا نہیں ہے جو پوچھنے والا ہے جتنا کچھ وہ جانتا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے جس سے کہ پوچھا گیا ہے یہ جواب جو ہے لفظاً زو معنیین ہو سکتا ہے کہ نہ پوچھنے والے کو پتا نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے یا یہ کہ جتنا کچھ پوچھنے والے کو پتا ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے یہ دونوں امکانات موجود ہیں لفظاً جس سے پوچھا جا رہا ہے حالانکہ یہی جواب تو حضور پہلے بھی دے سکتے تھے اگر تو حضرت جبرائیل کو پہچانا ہوتا تو یہی جواب دیتے پہلے بھی کہ جبرائیل کیا کر رہے ہو کیا مزاق کر رہے ہو مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو تم سب جانتے ہو اسلام کیا ہے تمہیں معلوم ہے لیکن حضور نے نہیں پہچانا میرے نزدیک روایت کا وہ حصہ جو ہے ان روایات کا جس میں کے وضاحت کر دی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جبرائیل آئے اور میں پہچان نہیں سکا اور آپ نے اندازہ کیا اس پر جبکہ آپ نے کہا کہ اُسے لوٹاؤ واپس لاؤ اور جب تلاش کرنے پر کہنی ملے تو آپ کو خیال ہے اوہو یہ جبرائیل تھے جو اللہ تعالی نے جنہیں خاص طور پر اس لیے بھیجا تھا کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں دین کے ایک بہت بڑے مسئلے سے واقف کر دیں جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا اب یہاں جو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کا علم وہ ہے کہ جو اللہ کی سوا کسی کو حاصل ہے نہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی حضرت جبرائیل کو علیہ السلام اب انہوں نے کہہ دیجئے کہ پانچمہ سوال کیا تو پھر مجھے اس کی کچھ علامتیں بتا دیجئے کچھ نشانیاں بتا دیجئے اس میں جو تیم نشانیاں آئی ہیں یہاں ربہا اگر کہا ہے تو اگر لکھا ہے تو غلط لکھا ربہا تا اس میں ایڈ کر دیجئے کہ جنے لگے لونڈی اپنی مالکہ کو اس کا مفہوم کیا ہے جبکہ اولاد اتنی سرکش ہو جائے گی کہ بیٹیاں ماں اوپر حکومت کریں گی جنہ ہے ماں نے بیٹی کو لیکن بیٹی بن گئی ہے مالکہ ماں کی اس میں اصل بات کیا ہے کہ اتنی سرکش اولاد ہوگی کہ ماں اپنی بیٹیوں سے ڈریں گی کچھ کہتے ہوئے کہ میں نے اگر کچھ کہ دیا تو پتہ نہیں یہ پلٹ کر کیا جواب دے دیں جیسے کہ ایک کنیس درتی ہے اپنی مالکہ سے کچھ بول نہیں سکتی اسی طریقے سے ماں خائف رہیں گی بیٹیوں سے اب اولاد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکشی کا کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا تو بیٹوں میں ہوتا تھا بیٹیوں میں سرکشی کا کوئی سوال نہیں گویا کہ انقلاب حال یہ ہو جائے گا اس طرح یہ ہو جائے گا اولادیں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کی حاکمہ بن جائیں گی ان کی مالکائیں بن جائیں گی جیسے کہ لونیاں ہوتی ہیں مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گی جیسے کہ لونیاں اپنی مالکائوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جب تم دیکھو گے کہ وہ ریاع شاہ جو بکریوں کے چرانے والے تھے اور جو مفلوق الحال تھے ننگے پیر اور ننگے بدن حفات العراب والعالتہ نہائیت مفلوق الحال ان کو دیکھو گے یا تتاولونا فی البنیان کہ وہ عمارتوں کی ملندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے طول سے یا تتاولون تتاول باب تفعول آگیا بلندی میں مقابلہ کرنا تقابل جو ہے باب تفعول کے اندر تقابل آتا ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا آگے بڑھنا یا تتاولون فی البنیان عمارتوں کی بلندی کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے یہ نقشہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گا جو آج سے پچاس برس پہلے نظر نہیں آسکتا تھا پچاس کیا میں سمجھتے ہیں تیس برس پہلے بھی نظر نہ آسکتا آپ دوبئی میں جا کے دیکھ لیجئے ابو زہبی میں جا کے دیکھ لیجئے آپ تو مکہ کے اندر دیکھ لیجئے مدینہ میں دیکھ لیجئے یہ عمارتوں کی بلندی اور ابو زہبی میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی عمارت کے جو یہاں اگر ہوا ہمارے پاس تو اس شخص کو بہت بڑا جو ہے وہ لینڈ لارڈ سمجھا جائے اور اس کو صرف اس لیے گرایا جا رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کے ساتھ ایک ایسی عمارت بن گئی تھی جو اس سے اونچی تھی ساری عمارت گرا کر پھر اثر نوہ اس سے بلند تر عمارت بنانے کے لیے اور وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ نہ فرنیچر پھر اس میں سے نکالتے ہیں نہ ائر کنڈیشنر نکالتے ہیں اس لیے کہ ان چیزوں کے نکالنے پر جو مزدوری صرف ہوتی ہے وہ ان کی قیمت سے بڑھتر ہوتی ہے لیبر چارلی رکھنے لہذا وہ جب عمارتوں گراتے تو ائر کنڈیشنر اور سارے فرنیچر اور ان کا سارا ساز و سمان اس کے ساتھ ہی اس ڈمپ ہوتا ہے اور اس ملوے کا حصہ بن جاتا ہے اور صرف اس لیے کہ ایک عمارت چونکہ نسبتاً زیادہ اونچی بن لئی اور اس شخص کے لیے یہ ناقابل برداشت بات تھی اس نے اس سے اوپر کی عمارت بنانے کے لیے اس ساری عمارت کو ملیا میٹی یہ احادیث یہ جو حدیث کے اندر دو علامتیں آئیں ہیں یہ تو بتمام و کمال ظاہر ہو چکی ان میں تو کسی شک و شبہ کی بنجائش نہیں رہی اب اس کے بعد کا آخری حصہ وہ ہے کہ پھر وہ صاحب چلے گئے وہ شخص چلا گیا میں اسی شش و پنج میں رہا کہ یہ معاملت تھا کیا کون تھے یہ سائل کون تھا سمہ قال لی اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ تین دن کے بعد پھر حضرت عمر کی ملاقات حضور سے ہوئی ہے تو حضور نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک عمر شاید واقف نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا شش و پنج میں ہے چہرے پر آثار ہوں گے کچھ الجن کے تو یا عمرو اتدری من اسائل تمہیں نہیں معلومہ عمر کہ تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ اسائل کون تھا اس روز کا واقعہ کیا تھا قلتو اللہ و رسول عالم وہ جبرائیل تھے اور وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے اور دین سے مراد جیسا کہ میں نے ارز کیا اہم بات یہی ہے دین کی اصل حقیقت اسلام ایمان احسان اور یہ تین مراتب ان میں سے پہلی چیز کی اہمیت جو ہے وہ ریاست اور معاشرے کی رکنیت اور اس کے شہریت کی بنیاد پر ہے دنیا کا سارا نظام اسلام پر آثرت کا سارا فیصلہ ایمان پر اور جو دین کی بلند ترین منزل ہے اس کے لیے اسطلاح احسان اور اس میں یہ کیفیت جو ہے یہ دین کی آخری منزل ہے اور یہ اصل میں بلند ترین اوچائی جتنا اوچا درخت ہوگا اتنی نیچی جڑ جو ہے گہری ہونی چاہیے ایمان جتنا گہرہ ہوتا جائے گا اس ایمان اسلام کی امارت جو ہے اسلام ایمان اور احسان کی امارت بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی یہ ہے دین کا وہ اصل فہم حکمت دین کا ایک اہم باب جس کو سکھانے کے لیے حضرت جبرایل کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بھیجا تاکہ ان کے سوالات کے جوابات کے نتیجے میں یہ حقائق جو ہیں یہ صحابہ اکرام پر واضح ہو جائیں اقول قولی حاجہ وستغفر اللہ لی و لکم ونسائر المسلمین والمسلمات موسیقی